اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ویواز کیسے ہیں جی؟ شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے گروہ میں خوش رہیں امید ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزے گا جناب آج ہم بنائے جا رہے ہیں بڑے ہی مزیدار پٹاٹو رنکل سیکل میں ڈونٹس بہت ہی مزیدار بہت ہی شپیشل اور منفرسی ڈیش ہے بچوں اور بڑوں کے لیے بہت ہی مزیدار ڈیش ہے اس میں جو اشیاء ڈالنیاں بلکل مومولی سی ہیں دو چار سی اشیاء جس میں آلو ہیں، شملا مرچے تھوڑی سی بانگو بھی اور سبس میرج اب آپ نے کہہ کرنے کہ جتنی باریک ہو سکے آپ نے اچھے باریک کٹنگ کار لینی ہے بہت ہی باریک سی ہونے چاہیے کٹنگ کیونکہ جب ہم ڈونٹس بنائیں گے تو اس کے اندر وہ کٹنگ اتنی اچھی ہونے چاہیے کہ اس کے اندر سارا کچھ میکس ہو جائیں اگر تھوڑی تھوڑی یعنی کہ موٹیویڈی کریں گے تو ڈونٹ ٹوٹ جائیں گے یا وہ بکھر جائیں گے سارے یہ اس طرح آپ نے ساری چیزوں کی کٹنگ کار لینی ہے پہلے میں نے بندگو بھی کی کٹنگ کی ہے پھر میں نے سبز میرک کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کی ہے جتنی باریک ہماری کٹنگ ہوگی اتنا ہی ہمارا ڈونٹس بنائے گا یہ بچوں کے لیے لانچ باکس میں بہت ہی مزے دار اور ایک ہیلدی سی ریش ہے جو آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بچے بڑی شوق سے مزے سے کھائیں گے ویسے ٹی ٹیم میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو جناب آپ نے اس طرح بھری کر کے تو پھر ان کو ہلکا سا اور اوپر سے چھوٹ کرنے تاکہ یہ اور بھری گوئے ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑی سی شمرا میچ میں نے ہاف لی تھی مگر ہاف سے بھی میں نے ہاف کی ہے وہ کسی کو پساند آتی ہے کسی کو نہیں آپ جتنا ہو سکے آپ نے ڈالنا ہے یہ بھی ایزے وہ فلیور ہے اس ٹیس کے لیے زیادہ ڈالیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو تھوڑا سا کام کر کے ایزے فلیور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ نے جناب کیا کرنا ہے میں نے تین سے چار بڑے والی علو بائل کر کے رکھے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو نا قدو کش کر لینا ہے اگر ہم ویسے میچ کریں گے تو ہماری کوئی نہ کوئی گھوٹل ہی رہ جائے گی اس طرح کرنے سے وہ ڈالناڈ بھی ٹوٹ جائے گے اس لیے میں قدو کش کر رہی ہوں قدو کش جتنا کریں گے اتنا ہی اچھا مٹیریل اس کا جو اس کی بیش ہے وہ بنے گی یہ دیکھیں جتنے آپ کے پاس علو میں آپ نے ان کو سب کو قدو کش کر لینا ہے قدو کش کرنے کے بعد کیا کرنا ہے جناب آپ نے ان کو ہاتھ کی مزہ سے سپیچولا جو آپ جوز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ساری چیزوں کو اچھی طرح میش کر کے تو پھر ان کے اندر جو ہے نا ہم نے سپائس ڈال لیا مگر سپائس بھی آپ کے اپنی مرضی کے حساب سونے چاہیے اگر بچوں نے کھانے آئے تو اتنا زیادہ سپائسی نہیں بنائیں گے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جنابی والا تھوڑا سا میں نے لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون جو ہے وہ میرا گئی ہے پین میں ڈال کر تو آپ نے ایک چمچ لینا زیرے کا وہ اس کے اندر آپ نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کے مزیدار سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ون ٹی سپون وہ ڈال کیونکہ پہلے زیرہ اگر ہم فرائی کریں گے اس کے اچھے والی خوشبو آجے گی وہ یعنی کہ روست ہو جائے گا اس کے اندر جا کے پھر ادرک اور لسن کے ساتھ اس کو روست کریں گے تو اس کا ایک بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے ہموں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدہ اس کی اتنی مزید کی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے پھر جنب آپ نے کرنا ہے وہ جو تھوڑی سی سبس میرچ سوری کاٹی ہوئی تھی تھوڑی سی شیملہ میرچ وہ آپ نے ڈال کے تو ان کو بھی ہلکا حساس ہوتے کرنا اور ایک کپ جو ہے نا وہ تکریبہ پانی کے ڈال دینا اس کے بعد جو ایک کف سوچی ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہم نے یہ تھوڑا سا نمک ڈال کے سوری پر سپائس ڈال لیں نمک تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے سورک پورڈر ڈالا ہے تھوڑی سی میں نے ہلڈی ڈال لیا تو جناب اس کے بعد تھوڑی سی چلی فلیکس ہے وہ ڈال لیا کیونکہ سپائس میں پہلے کہتی ہوں کہ یہ آپ کے اپنے حساب سے کم کریں یہ زیادہ چلی فلیکس ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی کالی میرش بھی ڈال لیا تھوڑا سا گرم مسالہ یہ ڈالنے کے بعد جناب آپ نے اچھی طرح بائل پانی کو آجے گا یہ ساری چیزیں اس کے اندر میکس ہو جائیں گی تو پھر آپ نے ڈال لیا ایک اپس سو جی ٹھیک ہے لاس میں آپ نے تھوڑی سی ایزے فلیور کے لیے میتھی ڈال دی ہے میتھی کی ایک بہت اچھی سمیل پیدا ہوتی ہے بہت ہی مزیدار سی چیز لگتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ سو جی ڈال کے تو اچھی طرح آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ اپنا آٹے کی شکل میں آجے تو پھر اگر دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی سخت ہے تو پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو اور پکانا ہے یہ بہت ہی مزیدار اس کا آٹے کی دوس ہی بن جائے گی ہے اس طرح ہم پانی کے اندر ہی اس کو ایسے کریں گے تاکہ یہ پھول پانی کے اندر پھول بھی جائے اور اچھے والا جو ہے ہمارا دو دیار ہو جائے یہ ریکھیں جتنا ہو سکے آپ نے اب اس کا ساتھ پانی خوشے کرتے جانا ہے جتنا ہم اس کو کرتے جائیں گے وہ آٹے کا مٹیریل بنتی جائے گی بہت ہی مزیدار سی ہی ہے ہمارے دو دیار ہو جائے کیونکہ مسائلے جو ہم نے مرچیں وغیرہ جو ساڑا کچھ ڈال لیا ہے وہ آرے ڈیس کے اندر ساتھ لاکھ پاک ہی گیا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا ہے نا گلے میں جا کے لگنے کا بھی خادشہ ہو تھوڑا سا بچوں کو مرچیں اللہ کری ہیں کچھی ہو گئی ہیں یہ ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا آپ اس کے اندر ڈالیں گے اتنا ہی یہ پکے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک پینک اندر تھوڑا سا کھول آئی ڈال لیں یعنی کچھ والا آئی ڈال لیں تو اس کو گرم کرنا ہے وہ جو ہمارا مٹیریل ہم نے بنایا تھا سوچی کا اسے آپ نے اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا ہے میں نے بھی اسے تقریبوں پندہ سے بیس میٹ کے لیے فریزر میں رکھا تھا وہ اچھی اور ٹھنڈا ہو گیا تو پھر جو الو والا مٹیریل میں نے سیارا تیار کیا اس کے اندر ڈال کے آپ نے اچھی طرح اس کو میچ کر لینا آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھیں نمک یہاں آپ کو کوئی بھی اس کے اندر جو مسال ہے وہ کم لگے تو آپ اس فرم میں آکر ڈال سکتے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے ہاتھوں کو گریسی کر لینا ایسے تو پھر جناب آپ نے تھوڑا سا پیڑا لینا ہے ڈالنٹ کا وہ مٹیریل کا تو آپ نے ڈالنٹ کی شکل دے دینا ہے میں نے بڑے والے زیادہ بڑے والے ڈالنٹ نہیں بنائے میں نے میڈیم سائز کے ڈالنٹ بنائے تھے تو جناب میں نے تھوڑا سا مٹیریل لے کے تو اس طرح کو گول کرنا ہے پھر آپ چھوٹے والی فنگر کو لے کے تو اس کے اندرے سے راب کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے والا سراخ ہو گیا یہ ڈالنٹ کی شکل تیار ہو گیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ اگر آپ بڑے بھی بنانا چاہیں گے تو بڑے بھی بان جائیں گے مگر میڈیم سائز میں یہ ہے کہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو وہ خار بچہ بھی بڑے شوق سے کھالتے ہیں بچے بڑے بڑے سرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ٹی ٹائم کے لئے تو بہت ہی ایک مزیدار سی چیز بان جاتی ہے یہ سنیکس ہو جاتی ہیں پچھلے ٹائم جب چائے بناتے ہیں ہم لوگ تو چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اور بہت ہی یونیک سے ہماری جو ڈونرز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اس طرح کرنے کے اور دوسری بانش پیشل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اچانک مہمان کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں وہ پوچھ کے یا بتا کے نہیں آتے اچانک بھی آ جائے تو یہ ساری چیزیں آلو تک تقریبا ہری گھر میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں وہ میں بتاتی ہوں کہ ہر گھر میں ہونے کے باپ جو ہم فوراں اور فٹا فرسی جو ہے نا وہ بنا کر رکھ لیں تو ہمارے لئے کوئی پریشانے نہیں ہوتی اور جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بندے نے کتنا میرے لئے اتنا احتمام کیا گھر کی چیزیں بنا کے تو میرے سامنے پیش کی ہیں کیونکہ میں محنت تو ہے وہ تو ہر ایک بندے کو پتا چال جاتا ہے کہ محنت سے ہی کام کیا گیا تو جب ہم محنت کریں گے تو اللہ ہمیں ہماری محنت کا پھل بھی انشاءاللہ ضرور دے گا اور میری جو یوٹیو فیملی ہے میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ میری یوٹیو فیملی جو میرے ساتھ بہت کوپریٹیڈ ہے اور مجھے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں شکر الحمدللہ کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں تو آگے بھی امید رکھتی ہوں کہ میری فیملی مجھے ضرور سپورٹ کرے گی تو پلیس سپورٹ می اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میرے جو آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں بہت ہی ہمارے مزیدار سے ڈونٹ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہم نے آئل گرم کیا تھا اس کے اندر آپ نے ون بائی ون ڈال دینے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ آپ میں آئے ایسا کرنا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا اس طرح ڈالنے سے جو آئل ہے نا وہ ہلکا سا بیرم نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا پری ہیٹ آئل لینا ہم نے کیونکہ یہ ڈونٹ اگر زیادہ ہلکی آئل میں آپ ڈالیں گے نا تو وہ فوراں سے ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پہ آپ لاسٹ میں ایک چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کارن فلو ٹھیک ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میٹریل کے اندر کہ ڈونٹ بنانے سے پہلے آپ ایک دو چمجوئے کارن فلو کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہاں ہے کہ ان کی بائننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ پھر ٹوٹتے بھی نہیں ہیں تو یہ کوشش کریں کہ جب ہم اس طرح کی چیز بنائیں تو آئل جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا پریٹ ہونا چاہیے کہ جاتے جو ہے نا لگا نا ہلکا ہلکا اوپر سے آئل آپ نے ان کو ایسے فل کرتے جانا ہے تاکہ اوپر والی جو بیس ہے نا وہ بھی ہماری تھوڑا جی گولڈن برون ہو جائیں جب جی اس طرح کی گولڈن برون ہو جائیں تو آپ نے ان کی ساڑی اس طرح چینج کر لینے یہ دکھیں بہت ہی مزید آئی ہے موں میں پانی آ جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ اتنی مزید کی یہ چیزیں بنتی ہیں یہ حالانکہ ہے تو روٹین برک میں یہ چیزیں یعنی کہ علو بھی روٹین بھائی جائیں کوئی نہ کوئی ہنڈی یا کوئی چیز بن جاتی ہے مگر علو کی مختلف ریسی پی بنا کے آپ پیش کریں گے تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارے کرسپی کرنچی سے ڈونر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جتنا اچھا کلر آئے گا گولڈن کلر بہت ہی اچھا لگتا ہے جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے دیکھنے میں وہ کھانے پر بہت مزا دیتی ہے یہ لیں جے ہمارے سارے ڈونر تیار ہو چکی ہیں ہم نے ان کو باہر نکال کے اب آپ نے کیا کرنا ہے پیاری سٹیچ لے کے ان کو ڈی شوٹ کرنا ہے اور اس کو کھا کے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ